پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بزلیل اوری بن ہور کو یہودہ کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے تاکہ ہنرمندی کی کاموں کو اجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے اور پتھر کو جڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے جس سے سب طرح کی کاریگری کا کام ہو اور دیکھ میں نے اہلیاب کو جو اخیسمک کا بیٹا اور دان کے قبیلہ سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکیں یعنی خیمہ استماع اور شہادت کا سندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا اور خیمہ کا سب سامان اور میز اور اس کے ضروف اور خالص سونے کا شمادان اور اس کے سب ضروف اور بخور جلانے کی قربانگا اور سوکتنی قربانی کی قربانگا اور اس کے سب ضروف اور حوز اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑے ہوئے جامے اور حرون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاکہ کاہن کے خدمت کو انجام دیں اور مسا کرنے کا تیل اور مقدس کے لئے خوشبودار مسالے کا بخور ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائیں اور خداون نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے ثبتوں کو ضرور ماننا اس لئے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پوشت در پوشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں پس تم ثبت کو ماننا اس لئے کہ وہ تمہارے لئے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کارڈ ڈالا جائے چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھوں دن آرام کا ثبت ہے جو خداون کے لئے مقدس ہے جو کوئی ثبت کے دن کام کرے وہ ضرور جان سے مار ڈالا جائے پس بنی اسرائیل ثبت کو مانے اور پوشت در پوشت اسے دائمی اہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لئے ایک نشان رہے گا اس لئے کہ چھے دن میں خداون نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتھوں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا اور جب خداون کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوہیں دیں وہ لوہیں پتھر کی اور خداون کے ہاتھ کے لکھی ہوئیں تھیں آمین